السلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹاپ ڈو آپ کا میزبان مناظر علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم آج ایک بڑی منفرد سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں لاور کی لیبرٹی مارکیٹ کے اندر اور یہاں پر اتحاد بین المذاہب کی اگر جیتی جاگدی آپ نے تصویر دیکھنی ہے آپ نے یہ مثال دیکھنی ہے تو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے میمان ہیں آج کے وہ ہیں سردار درشن سنگھ سردار درشن سنگھ جو ہیں ان کی روٹین ہے کہ ہر رمضان المبارک کے اندر یہ مسلمان بھائیوں کے لیے یہاں پر افطاری کا بڑا وی آئی پی اور بڑا وسیع انتظام کرتے ہیں تو آج بھی لوگ یہاں افطاری کرنے کے لیے آئیں سردار صاحب سے بات کریں گے کہ یہ کس سوچ کے تحت وہ کرتے ہیں اور یہ کب سے کر رہے ہیں اور یہ نظام کیا ہے یہ سردار جی یہ سلسلہ ہمارے گرنانک دیو جی جو سب پہلے گروہ ہیں ان سے سٹارٹ ہے بیس روپے کا گنہوں نے لنگر چلایا تھا اور وہ لنگر صدا تک ختم نہیں ہوتا جب تک زندگی دنیا ہوگی تب تک وہ لنگر ختم نہیں ہونے والا اور یہ ایسی چیز ہے کہ میں نے اللہ کا بڑا حسان ہے مجھے پراؤڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے سوشل ورک پہ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ وہ اتنا مجھے حسلہ دے دیتے ہیں اور کہ میں یہ چیزیں کر سکوں اور آپ لوگ دعا کریں کہ یہ صدا ایسا چلتا رہے سوشل صدا جی یہ کتنے سالوں سے یہاں پر چونکہ آپ کا بزنس بھی آئی در تو کب سے یہ کر رہے ہیں کتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں یہ والا ماہ یہ والا اس سال پہلی دفعہ ہم نے سٹارٹ کیا رمضان میں ویسے ہمارا لنگر ہر ٹیم چلتا رہتا ہے مختلف جگہوں پہ ہمارا لنگر چلتا رہتا ہے اور یہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ فرسٹ رمضان سے سٹارٹ کیا ہے مسلمان بھائیوں کی طرف سے کیسا رسپونس آتا ہے آپ کو اس سلسلے کو لے کے میں کسی رسپونس کو نہیں دیکھتا مجھے اللہ کی طرف سے گوڈ گفٹ ہے اور مجھے اندر سے مجھے خود فیل ہوتا ہے خوشی تو لوگ بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں اور بڑی عزت کرتے ہیں لیکن مجھے جو اندر سے سکون ملتا ہے وہ مجھے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے یعنی یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے اور گروہ جی کا معاملہ ہے تو پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کوئی پیغام ایسا دینا چاہے کہ جو نفرتیں ہیں جو محبتیں بڑی کم ہیں اس طرح کی جو کابشے ہیں یہ کرنے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ ایسا تھوڑا تھوڑا اپنے طور پر کیا کریں جو کرنے والے اور کر سکتے ہیں وہ اپنے پیسوں کو نہ دیکھیں کہ پیسے بڑھیں گے اور کریں آکے کھل کے کریں اور اسی میں برکت ہے آپ لوگ اللہ کے نام پہ اگر کسی کو کھلاتے ہیں یا کسی مسکین کے گھر یا غریب کے گھر کوئی راشن بیجتے ہیں تو اس سے کمی نہیں ہوگی آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ لوگ خوشی خوشی آکے کریں اپنا اپنا جان جا آپ رہتے ہیں وہاں پہ کھل کے گھر کے باہر لگانا ہے دفتر کے باہر لگانا ہے کئی بے بھی آپ رمضان میں لنگر نہیں ویسے روز بھی لگا سکتے ہیں آج کل کی جو مہنگیائی کی علاہت ہیں وہ تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہوتا تو ہم جیسے افورڈ کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ 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 لنگر بھی بانٹے اور زیادہ 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 راشن بانٹے اور لوگوں کو خوشیاں دیں اسی میں خوشی ہے ہماری اچھا اسی سلسلے کو لے کے محبت بانٹے کے والے سے یا انسانی خدمت کو لے کے آپ اپنے گروہ جی کا کوئی ایسا کول کوئی ایسی چیز آپ بتانا چاہیں دیکھنے والے کو جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کیا ویسے تو تعلیمات تو ہیں لیکن کوئی ایسا ہے کول جیسے میں نے آپ کو بات کی لنگر کی گرنانک دیو جی کو اپنے والد صاحب نے بیس روپے دیئے کاروبار کے لیے اور جب وہ اپنے ننکانہ صاحب سے نکلے تو فروق آباد ایک جگہ ہے وہاں پہ گردوارہ سچا سودا وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا بہت زیادہ لوگ غریب تھے اور ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں تھا تو انہوں نے کہا اس سے اچھا سودا کوئی نہیں ہے اس سے اچھا بزنس کوئی نہیں ہے تو انہوں نے وہاں لنگر سٹارٹ کیا اور آج تک وہ پانچ سو سال ہو گئے ہیں وہ لنگر ابھی تک چلتا آ رہا ہے تو اس سے بڑے مثال کوئی بھی نہیں ہے ہمارے لئے بہت شکریہ سردار جی آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا ہم مزید بھی چیزوں کو دیکھیں گے اور ناظرین سے شیئر کریں گے ناظرین اسٹوری میں ہمیں اجازت دیں اور سردار درشن سنگھ کے والے سے ان کے کام کے والے سے کمیٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ یہ کیسا کام ہے اور ہم سارے لوگ انسانی خدمت کس طرح سے ہمیں سب کو کرنی چاہیے آپ نے مشورے آرہا اپنی ضرور دینی ہے اجازت دیں اللہ حافظ